جس وقت خان صاحب یہاں پہنچے اسلامای جی الہین کے باعر یہاں پہ جب میں کیا کہنا چاہیں گے آپ جب آپ کے اوپر شہلنگ ہوئی اس کے باوجود آپ جو نا یہاں ڈھٹی ہوئی ہے اب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم ہارے ہوئے ہیں انہوں نے اب نمبر بنانے کے لیے جو انگلین میں بیٹھا ہے جس نے ان کو پیسے دیئے ہوئے ہیں کہ یہ کام کرنا اتنے پیسے اس بندے رو مارنا انہیں پیسے وہ پیسے صرف یہ ہیں ان کا کیا کر رہے ہیں ان کے یہ کلیر کر رہے ہیں شہیدوں میں ناک جانے کے مسئلہ آپ سمجھ دے نا یہ اب شہلنگ پھے کے یہ ایک مراد کو دخوا رہے ہیں نماز شریف کو کہ بھئی اسیدہ شہلنگ کی تھی دنیا اتنی تھی ہم کیا کرتے یہ اپنا نام بنا رہے ہیں یہ ان لوگوں میں کوئی طاقت نہیں یہ بھوزے لوگوں کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ پیچھے سے خائر کرنا پرنٹے پہ تو کوئی آتا ہی نہیں ہے امران خان کے سامنے بیٹھے نا بہر کے کچھ ہم نہیں کرتے ہیں الیکشن کرا لیں ان کا پسندیدہ امران خان کو کھڑا کر دیں اگر امران خان ہار جائے تو ہم بھی ہار گئے ان کو ہر طرف سے بیلکل کلین کٹ یہ دیوار سے لگ گئے ان کے پاس کچھ نہیں رہ گئے سوائے آنسو گیس پھیکنے سے اپنے آپ کو یہ شو آؤٹ کرنے سے کہ ہم ہم گریاس تگنڈا کر دیں ہم نانا سنو اللہ کے اس داکون لٹے رہے کہ جاہدہ ان کی حکم پر چل رہا سارا کچھ اس کو خوش کرنے کے لیے شرابی کو تو یہ کیا کر لیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا دیکھنا فیر وہی دنیا اچھے شیلنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام کے اندر ہے خوف و اراث تلایا جائے عام کو یہاں سے بھگایا جائے لیکن آپ کا شیلنگ پرداش کرنے کے باوجود میں کیسا جاتا ہے وہی کھڑا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہمیں پتا ہے شیلنگ کے بعد کیا ہوتا ہے ہم مودھ ہوتے ہیں نمک کھایا پھر وہیں گے وہی تازہ دم اور یہ سارے پتھان بچے ہیں یہ تو پاروں پر جڑنے والے ہیں یہ تو پاروں کے چوٹیوں پر جڑنے والے ہیں یہ کہاں ڈریں گے ان کا واسطہ پڑا ہے پتھانوں سے پتھان ہے پتھان میری جہان کدھی ہار نہ پائے یہ وہ پتھان ہے اچھا خان صاحب پر امن طریقے سے لاہور سے چلتے ہیں اسلام آباد میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے لیکن خان صاحب جیسے ہی زمان پار سے نگلتے ہیں ان کے گھر کو پر دھابہ بھو دیا جاتا ہے ان کے گھر کے بلڈوزر چڑھا دیا جاتا ہے بزدلانہ قدم سب سے گھٹیا سب سے بزدلانہ قدم کے گھر میں کوئی نہ ہو چوڑوں کا بھی حصول ہوتے ہیں ڈاکیوں ڈاکووں کے حصول ہوتے ہیں ڈاکو عورتوں کو کچھ نہیں کہتے ڈاکو وہاں وارنی کرتے ہیں جہاں پہ عورتیں ہوں بچے ہوں انہوں نے ہر حد کراس کر لیا گھٹیا سے گھٹیا ترین الفاظوں میں یاد کریں وہ بھی ان کے لیے کام ہے اب وہاں بشرا بی بی تھی وہ پردے دار خاتون ہے اس عورت نے کبھی زندگی میں ہم نے اس کے چہرہ نہیں دیکھ اس نے کبھی فیشن نہیں کرا وہ عبادت گزار عورت ہے اس کے اوپر اگر یہ کر لیں گے تو ان سے تو رب بھی راضی نہیں زلہ شاہ مارا ہے زلہ شاہ مار کے انہوں نے اپنے اوپر ایک ایسا قتل ڈال لیا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل آپ دیکھ لیں پورے لاہور میں خونہ ریزی ہوئی نا زلہ شاہ کی یہ اس کے اللہ تعالی نے اس ناکے کو مارا ہے اس بچار درویش کو اس کے تو باتیں بڑی درویشان نہ تھی اس کو مارنے کے بعد ابھی تو اور ہوگا ابھی اور میری بات لکھ دیں گے انہوں نے بڑا کنجر خانہ کرنا ابھی تو ٹیم شروع ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ ہم ہارنے والے نہیں دیکھ لیں اللہ کے شکر سارے کومرے مزے سے یہ پتھان انجوائے کر دے بمباری اور یہ شہلن تو انجوائے کرتے یہ سارے پتھان مجھے مریم کے بارے میں بتائیے گا آپ پورا سال گھڑی چور گھڑی 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 کرتے نہیں آخر میں انہوں نے پائنے پل تک نہیں چھوڑے کوش آگانہ سے کیا کہنا چاہیں گے اب اگر میں کچھ اور بول لوں گی وہ ٹ سب نے پوری ڈیٹیل آگی گھڑیوں کی اب تو چپ کر دیو بغیر تو اس کے لئے تو قیمت ادا کر کے پیسے لے کے جو مودی سرکار ہے نا مودی اس کے بھی بیان سلو نا توشہ خانہ پہ وہ بھی یہ الفاظ کہتا کہ پیسے دو دینے کے بعد آپ گھڑی اس کو مرضید کر لو ان کے پاس کوئی ریزی نیبل بہانہ نہیں ہے انہوں نے کہیں کہیں تو امران خان کو یہاں چکر لوانے ہیں نا ان کا مطلب امران خان باہر آئے وہ عوامے سے ہٹے ہم کسی طریقے سے کو نہتا کر کے مارے م مطلب صرف امران خان کو ختم کر دیو آخری بات مریم نواز کہتی ہے کہ خان صاحب کو تھوڑی سی بہادری جو ہے ان کے والد صاحب سے ادھار لینے نہیں چاہیے ہم بڑے شرمندہ الفاظ سنن کے یہ والے یہ تو خود ہی شرمندہ ہوئی نہیں بعد میں یہ کہہ دیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ایسا ہو سکتا ہے بکلاہت میں کہا کہہ دیا بے وکوفی میں کہہ دیا اگر یہ بڑی بے وکوفی کر دیا انہا کہ اللہ کے مرا نہ مناؤ وہ بے وکوف آ رہت ہے اگر بے وکوف نہ ہوتی ہے اپنے باپ کی سیاست کو دیوار سے نہ لگاتی اس نے اپنے باپ کی سیاست ختم کر دیا یہ الیکشن ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا یہ اس کی بے وکوفیاں اس کی بے وکوفیاں بے تو کیا باتیں اس کو ختم کر دیا آخر میں شیل کرنے والوں کو ہمارے ٹیکس کے پیسے سے شیل خرید کے ان کو شرمانی چاہیے ان کو شرمانی چاہیے نہ ہم دیشتگرد ہیں نہ ہم نوٹیرے ہیں ہم امام ہیں ہم اگر ہمارا لیڈر آئے جس بندے نے گولیاں کھالی جو بندہ ہمارے لیہ زخمی ہو گیا ہم یہاں بھی نہ یہ کیا کر رہا ہم نے کچھ بھی نہیں ہم نے یہاں کیا ہمیں تو جان قربان کر دے وہ بھی کم ہے ہم اپنا خون دے دیں امران خان کو وہ بھی کم ہے ہمیشہ حضرت علی کا کول ہے جو بندہ صحیح لیڈر ہوندہ ہے اور فرنڈ پہ ہوتا ہے اس فرنڈ پہ گولیاں کھالی یہ لیڈر کی پہچان یہ بہادر کی پہچان ہے کنو گولیاں لگی حمزہ شباز شباز شریف زرداری کنو اج تک فیٹ ہو کے کنو کسی ریفرنڈ پہ آکے ان کو لیڈ کر رہا ہے اپنی جماعت کو شیشہ گول پروف شیشہ کی پیچے کھڑے ہو کے اس سے بھی چار فٹ پیچے ہو بیان دیتے ہیں ان لوگوں کو ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے اس کی پاور کیا ہے امران خان کو پتا ہے آخر میں رانہ سناؤلا کو کیا کہنا چاہیے رانہ سناؤلا تو بچارہ کٹ پتلی وزیر ہے اب چاپی دے جاؤ تو بلوائی جاؤ ان لوگ کیا کہہ رہا بچارے نوگ وہ سوچتا ہے کہ جب یہ ان کی حکومت آئے گی میں کہاں جاؤں گا وہ یہ سوڑا ہے وہ خود ڈر کے وہ کبھی نکل دے ریڈ زون سے کبھی اپنا لرنی جاتا اس کو دیگیاں نہیں پتا ہے میری نسل کہاں ہے وہ تو ایسا ہے کہ بس سمجھلا پی آتے پی آتے پی آتے پی آتے گوٹ ٹون ہوئے ہیں وہ ٹونی شن ہوئے کے بیٹھا بول آخری شاست کر لی شکریہ جزا کر اللہ میں اس موقع پہ اپنی ماں کو بہنوں کو جنہوں نے شیل برداش کیے شیل پولیس کی طرف سے جب کیے گئے ان کے آنسوں سانس لینا یہاں مشکل ہو رہا تھا اس کے باوجود بھی یہ جہاں اپنے خان کے لیے لیڈر کے لیے ڈٹی رہی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں ہمیں نصیب کرے کہ ہم عمران خان کا دور دیکھیں پاکستان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد اللہ حافظ